ایک اور خبر یہ ہے اور وہ ہمارے جو سینئر جنرلس ساتھی بیورو میں کام کرتے ہیں وہ اس کے اوپر کافی کنونس ہے کہ اس کے اوپر بھی کچھ ایویڈنس شواہد موجود ہیں عمران خان اور آزم خان کی گفتگو کے حوالے سے میرے پاس شواہد نہیں ہے نہ میں نے کوئی ویڈیو یا آڈیو دیکھی ہے لیکن میرے سینئر ایسے ساتھی ہیں جو کنونس ہیں کہ ایسے شواہد موجود ہیں کہ عمران خان اور آزم خان کے مابین بات چیت ہوئی کہ باقی چیزیں تو اب رہی نہیں ہیں یہ اتحادی وعدی بھی ساتھ چھوڑ گئے ہیں تو یہ صرف ایک سائفر جو مراسلہ ہے اسی کا سہرہ رہ گئے اس کو استعمال کرتے ہیں اگر ایسی چیز بھی ہے اور کسی وقت سامنے آ جائے تو یہ بھی ایک بڑی خوفناک چیز ہوگی کہ وزیراعظم کی گفتگو بھی اس کا یا شواہد یا ایویڈنس اس کی بھی موجود ہے اور یہ اچمبہ نہیں ہے فارمر پرائم نیسٹر جلسوں میں کھڑے ہو کر انٹرویوز کے اندر خود کہتے تھے کہ اس کا ڈر اس کو ہوتا ہے جو چوری کرتا ہے جو چور ہوتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے آئیس آئی کو ریکارڈنگ کرنی چاہیے اور آئی بی بھی ریکارڈنگ کرتی ہے تو میں تو اماندار آدمی اس لئے اس ریکارڈنگ سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے تو وزیراعظم کی سیکیورٹی مضبوط ہوتی ہے تو اب ان کی امانداری کا امتحانی ہوگا کہ وہ خود جائیں سپریم کورٹ کے سامنے درخواست ڈالیں یہ میں عمران خان سے مطالبہ کر رہا ہوں کسی اور حکومت سے نہیں کر رہا اور کہیں کہ یہ آئی ہے بوشرا بی بی کی آوڈیو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کروائیں اور اس سے پہلے جو آوڈیوز آئیں تھیں جس میں مریم کی ریکارڈنگ سی خود پی ٹی آئی والوں نے بڑی خوشی سے ریلیز کروائیں بڑی خوشی سے جو ان کے میڈیا کے لوگ تھے وہ ایسے وہ بگلے میں جاتے تھے کہ بس نہ ہی پوچھیں کہ ان کے نئی چیز ان کو دریافت کر لی ایک اور آنے والی ہے آج ان کو دفاع کرتے ہوئے مشکل پیش آ رہی ہے اس کی بھی انویسٹیگیشن کریں اسی طریقے سے ریاض ملک کی آصف علی زرداری کے ساتھ گفتو کی جو موبائلہ آڈیو لیک سنیں اس کے اوپر تحقیقات کر کے بتائیں کہ وہ کیسے ریکارڈ ہوئیں کیا اس کا کچھ پاکستان میں قانون ہے یا قانون نہیں ہے یہ وہ سوالات ہیں جہاں پہ میں چھوڑ رہا ہوں اس سارے چیز کو جو بشرا بی بی کے حوالے سے ہے لیکن جو آڈیو لیک آئی ہمارے سامنے ہمارے پروڈیوسرز نے اس کے اوپر آج ایک انٹویو کیا تھا میں نے ایک انٹویو بشرا بی بی کا جو ویڈیو کے اوپر ان کی ریکارڈنگ ہے وہ ہمارا ہی کیا ہوا ندیم مالک لائیو کا ایک انٹویو اسے ہم نے اس کو کراس میچ کیا ہے کچھ ان کے جملوں کو یہ دیکھنے کے لئے کہ لب و لہجے کے اندر کہیں مماثلت نظر آتی ہے میں بولوں گا تو آپ کو میری آواز سن کے شاید شکل نہ بھی دیکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ میں بات کر رہا ہوں یا کوئی اور بات کر رہا ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ریڈیو سے وابستا رہے ہیں یا اس طرح کے پروفیشن سے وابستا رہے ہیں یا ایڈیٹنگ کرتے ہیں وہ زیادہ جلدی بھاپ لیتے ہیں کہ کوئی لفظ یا کوئی جملے کی ڈیلیوری کہاں پر ہے پاوز کس نے کیسے کیا ہے اسپریس کہاں پر کیا ہے اس کو جلدی انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں تو ہمارے وہ پروڈیوسرز نے کچھ جملے نکال لیا ہے اس آڈیو لیک سے بھی اور جو ہمارا انٹریو تھا اس سے بھی میں آپ کو بھی سنواتا ہوں اور خود بھی سنتا ہوں فیصلہ نہیں اس کا کروں گا فیصلہ آپ سارے سننے والے خود کریے گا دکھائیے گا یہ ہمارے اس انٹریو کے جو آج سے تقریباً تین سال پہلے کیا گیا تھا اور وہ گزشتہ روزوالی آڈیو کلپ سے ہم نے دونوں کو میچ کر کے آپ کو دکھایا ہے اگر آپ کو خود کو ججمنٹ کرنا چاہیں تو کر لیں میں ججمنٹ اس کے اوپر نہیں دوں گا میں نے صرف اتنا کہا کہ تدائی جملے مجھے لگتا ہے کہ انہی کے کہہوں میں آگے جا کے میرے کچھ ڈاؤٹس ہیں لیکن میں آپ کو دوبارہ سنواتا ہوں کہ ان دونوں کے اندر کیا آپ کو لہجے میں ڈلیوری میں پاوز میں سٹریس میں مماثرز لگتی ہے اپنا فیصلہ آپ خود کریں گے لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ میں جانا چاہیے کسی کو سپریم کورٹ کے اس کے اوپر فیصلہ بھی کرنا چاہیے دوبارہ پڑی کریے گا مماثرز لگتا ہے